اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد ناظرین آپ کے سامنے بات ایسے اعتراضات ہم پیش کرنے جا رہے ہیں جو ملحدین بھی کرتے ہیں اور ملحدین سے لے کر کہ غیر مسلمین بھی کرتے ہیں اور بعض دفعہ منکرین سنت یعنی سنت کا انکار کرنے والے بھی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی مختلف ویڈیوز میں اس طرح کے اعتراضات ہم آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے کیونکہ ان اعتراضات کو لے کر کے جو یہ باتیں بنا بنا کے لاتے ہیں ان باتوں کو لے کر کے بہت سارا شور مچاتے رہتے ہیں اس میں سے جیسا کہ میں نے بتایا کچھ اعتراضات ایسے ہوتے ہیں جو تمام لوگ کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایک ملحد بھی وہی اعتراض کرتا ہے ایک منکر سنت بھی وہی اعتراض کرتا ہے اور ایک غیر مسلم بھی وہی اعتراض کرتا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت سارے اعتراضات ایسے ہیں جو صرف ملے دن کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح کے تمام اعتراضات آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اور یہ کی ان کا مناسب جواب کیا ہے قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس جواب سے بھی ہم آپ کو روشناش کرائیں گے آج آپ کے سامنے جو اعتراض میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نمازی کی نماز کاٹنے والی روایت اس روایت پہ ملحد کا بھی اعتراض ہے اور غیر مسلم کا بھی اعتراض ہے جیسا کہ میں نے اسے سنا بھی ان کی ویڈیوز میں اور اس کو پڑھا بھی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ تین چیزیں نمازی کی نماز کو کاٹ دیتی ہیں اگر اس کے سامنے کوئی سترہ نہ ہو کوئی چیز اس کے سامنے اگر نہیں رکھی ہوئی ہے تو نمازی کی نماز کو تین چیزیں کاٹ دیتی ہیں ایک عورت ہے اور اسی طریقے سے ایک گدھا ہے اور ایک کتہ ہے تو عورت گدھا اور کتہ اگر نمازی کے سامنے سے گزر جائیں تو نمازی کی نماز یہ کاٹ دیتے ہیں اعتراض اس روایت پہ یہ ہے کہ اس روایت میں اس حدیث میں عورت کو گدھے اور کتے سے کمپیر کیا گیا ہے عورت کا معازنہ اور مقابلہ گدھے اور کتے سے کیا گیا ہے عورت کو گدھے اور کتے کی سف میں لاکر کے کھڑا کر دیا گیا ہے یہ اعتراض ہے اچھا میں عورتوں سے متعلق اعتراضات جو ہماری ویڈیوز آتی رہیں گی وہ پہلے لوں گا کیونکہ عورت کا موضوع یا جنس کا موضوع سیکس کا موضوع جو ہوتا ہے اس کو لے کر کے زیادہ شور مچایا جاتا ہے کیونکہ اس میں جذبات زیادہ بھڑکتے ہیں تو ان موضوعات کو یہ لوگ زیادہ انتخاب کرتے ہیں اور ان کے پسندیدہ موضوعات میں سے یہ عورتوں کا موضوع ہے اور جنس کا موضوع ہے انشاءاللہ چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گے تو اعتراض آپ نے سمجھ لیا اعتراض یہ ہے کہ عورت کو گدھے اور کتے کی سف میں کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس کا جو ہے ان چیزوں سے معازنہ ہو رہا ہے تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزر جانے کا اور نماز کے ٹوٹنے کا اسلام میں صحیح کونسپٹ اور صحیح تصور کیا ہے روایت ہے رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخاری شریف کی روایت ہے اس روایت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ نمازی کے آگے سے اگر کوئی گزر جاتا ہے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو نمازی کو چاہیے کہ اسے روکے اور اگر وہ نہ روکے تو اس سے قتال کرے کیونکہ وہ شیطان ہے یہاں اصل مقصد ہمارا اس حدیث کی تشریح اور اس حدیث کے معنی اور مطلب کو سمجھانا نہیں ہے یہاں ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ دیکھئے نمازی کے آگے سے کسی بھی چیز کا گزرنا منع ہے کوئی بھی چیز نمازی کے آگے سے اگر گزرتی ہے تو اسلام میں وہ ٹھیک چیز نہیں ہے اس لیے نمازیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے سامنے وہ سترہ رکھ کے نماز پڑھیں تاکہ ان کی نماز پر کوئی اثر نہ پڑے تو نمازی کے آگے سے کوئی بھی چیز کوئی بھی شخص گزرتا اگر ہے تو اس کو روکنے کا حکم ہے وہ مرد ہو وہ عورت ہو وہ کتہ ہو گدھا ہو بلی ہو کوئی اور جانور ہو کوئی بھی نمازی کے آگے سے گزرتا ہے اگر تو حکم ہوا ہے نمازی کو کہ اسے روکے اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کوئی تفریق نہیں ہے اس میں اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بنیادی بات ہے اسلام میں اور شریعت میں کہ نمازی کے آگے سے کسی کو گزرنا نہیں ہے اور اگر کوئی گزرتا ہے تو اسے طاقت بھر روکنا چاہیے یہ پہلا پوائنٹ ہے اب اس روایت میں جس پر اعتراض ہے کہ عورت کو کمپیر کیا گیا ہے معازنہ کیا گیا ہے گدھے اور کتے سے اس پر آتے ہیں یعنی بنیادی کنسپٹ تو یہ ہو گیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا ہی اسلام میں غلط ہے وہ کوئی بھی گزرے اب یہ جو روایت جس پر اعتراض ہے جس میں عورت کا بطور خاص ذکر ہے وہ اعتراض آپ سمجھ گئے ہیں کہ وہ مقابلہ اور معازنہ کرنے کی بات ہے تو جو یہ مقابلہ اور معازنہ کرنے کی بات ہے کمپیر کرنے کی بات ہے آئیے ہم اس کو پہلے سمجھتے ہیں اس میں میں تین باتیں کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ اگر دو چیزوں کا یا کئی چیزوں کا ایفیکٹ ایک ہی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ چیزیں بھی ایک ہوں اگر دو یا کئی چیزوں کا ایفیکٹ یکسا ہو برابر ہو تو وہ چیزیں بھی اپنی صفات میں خصوصیات میں برابر ہیں یا ان کو برابر کہا گیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بلکل اصول کی بات ہے یہ کامن بات ہے اسے سب لوگ سمجھتے ہیں میں اس کی مثال خود اسلامی شریعت سے دینا چاہتا ہوں وضو ٹوٹنا ایک کونسپٹ ایک تصور ہے اسلامی احکامات میں کہ فلا فلا چیزوں سے وضو جو پاکی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ وہ ٹوٹ جاتا ہے اب اگر عبادت کرنا ہے تو نیا وضو بنانا پڑے گا تو وضو ٹوٹنے کے سلسلے میں حدیثوں میں یہ بات آتی ہے رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر کوئی تحارت کرتا ہے مطلب پیشاب اگر کرتا ہے یا قضائے حاجت کرتا ہے یعنی لیٹنگ جاتا ہے باتروم جاتا ہے تو یہ کام کرنے کے بعد اس کا جو وضو تھا وہ ٹوٹ جائے گا اب اگر نماز اس کو پڑنی ہے تو پھر سے وضو بنانا پڑے گا یعنی ہاتھ موہ چہرہ اور پیر دھلنا پڑے گا اور مسا کرنا پڑے گا یہ ہے پیشاب کے بارے میں اور پاخانہ کے بارے میں اور وضو ٹوٹنے کی یہی بات اونٹ کا گوشت کھانے پر بھی ہے کہ اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھا لے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اب کیوں وضو ٹوٹتا ہے اس پر ہم نہیں جانا چاہتے کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا حدیث کا یہ مطلب ہے حدیث کا یہ مفہوم ہے یہ بھی ایک الگ چیز ہے بات جو یہ ہے وہ یہ کہ بہرحال حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا اب وہ کس موقع کی ہے کیا بائک گراؤنڈ ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے اس میں الگ الگ رائے ہو سکتی ہے لیکن حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا تو کچھ لوگ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ عباد تسلیم کرتا ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ ماننا چاہیے کہ وضو ٹوٹ جائے گا اب دیکھئے وضو ٹوٹ ٹوٹتا ہے پیشاب سے بھی پاکھانے سے بھی وضو ٹوٹ رہا ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی تو کیا اونٹ یا اونٹ کے گوشت کو پیشاب اور پاکھانے کے برابر کر دیا گیا کیا اونٹ کے گوشت کو دو گندی چیزوں سے کمپیر کیا گیا کوئی بھی صحیح عقل رکھنے والا شعور رکھنے والا کوئی بھی علم رکھنے والا گیانی شخص ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ چیزیں برابر ہو گئیں ایسا کہنے کی وجہ سے آئیے میں دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں یہ ہم نے شریعت اسلامیہ سے مثال دی اسلامی شریعت سے فرض کر لیتے ہیں ایک مثال ہم کہ کہیں کوئی حادثہ ہو گیا سارے لوگ تباہ ہو گئے وہاں پر کوئی ایک آدمی بچا ہے کوئی ایک لومن بچا ہے کوئی ایک ساپ بچا ہے کوئی ریپورٹر وہاں پہنچتا ہے حادثے کی جگہ پہ اور دیکھتا ہے کہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اسے ایک آدمی نظر آیا ایک لومن بھاگتا ہوا نظر آیا اور ایک ساپ ریکھتا ہوا نظر آیا وہ آ کر کے ریپورٹ دیتا ہے کہ فلا جگہ حادثے میں ساری چیزیں ملیا میٹ ہو گئیں کچھ باقی نہ رہا صرف ایک انسان ایک لومڑ اور ایک ساپ باقی نظر آئے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ انسان کو اس نے ساپ اور لومڑ بنا دیا انسان کو اس نے ساپ اور لومڑ سے کمپیر کیا ہے ہرگز نہیں کہیں گے کوئی بھی صحیح اخل رکھنے والا آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ کمپیر کیا گیا تو جس طریقے سے اونٹ کے گوشت اور پیشاب اور پاکھانے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کمپیر ہے معازنہ ہے مقابلہ کیا گیا ہے ایک سف میں رکھ دیا گیا جس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان اور لومڑ اور ساپ کے درمیان مقابلہ کیا گیا ہے اور تینوں کو ایک کٹیگری میں رکھ دیا گیا ہے اسی طریقے سے یہ بات بھی گلت ہے کہ عورت کو کتے اور گدھے کی کٹیگری میں رکھا گیا ہے کیونکہ اثرات افیکٹ تو ان تینوں کے یعنی عورت کے اور کتے کے اور گدھے کے تو ایک ہیں صرف اثرات کو بتایا جا رہا ہے ان کی صفات کو اور ان کی ذات کو ایک نہیں بتایا جا رہا ہے ان کو ایک کٹیگری میں نہیں رکھا جا رہا ہے اور دنیا کی ہر چیز دنیا کی تمام چیزیں کسی اعتبار سے آپ تقسیم کریں گے آپ درجہ بندی کریں گے تو ایک کٹیگری میں آ جائیں گی رنگ کی کٹیگری لائیں گے تو رنگ میں اچھی اور بری چیزیں گندی اور ساف چیزیں اس ایک کٹیگری میں چلی جائیں گی آپ ان کے اثرات پر دیکھیں گے کہ کس سے فائدہ کس سے نقصان ہے تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ان میں کٹیگری بن جائے گی تو جو کٹیگری بنتی ہے کٹیگری بننے کا یہ مطلب تو ہر جگہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی اس کو ایک ہی سف میں کھڑا کر دیا گیا ہے یہ تو خیانت اور بددیانتی ہے یا نفرت اور تاثب ہے جس کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے تو میں نے دو باتیں بتائیں پہلی بات یہ بتائیں کہ اسلام میں نمازی کے آگے سے نماز ٹوٹنے کا مکمل کنسپٹ ہے کہ کوئی بھی چیز گزر جائے تو نہیں گزرنے دینا چاہیے یہ ہے نہیں گزرنے دینا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو معاظنہ اور ایک کٹیگری میں رکھنے کی بات ہے یہ بلکل غلط ہے اس کی میں نے دو مثالیں دیں ایک فرضی مثال دی اور ایک حقیقی مثال دی اصلی مثال دی اب تیسری بات یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرنے کی یا نمازی کے آگے سے گزر جانے پر نماز ٹوٹ جانے کی کیا فلسفی ہے ایک تو یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے اور کچھ مخصوص چیزیں ایسی ہیں جن کے گزر جانے سے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز ہی ٹوٹ جائے گی جیسے ابن تہمیہ ابن القیم وغیرہ کا خیال ہے اور جیسے بڑے بڑے اہل علم کا کہ نماز ٹوٹ جائے گی کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نماز ناقص رہ جائے گی یا نماز میں خلل پڑ جائے گا لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی تو ہم یہ مانتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جائے گی کچھ چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹی جائے گی تو اس میں کیا مسئلہ ہے تو دیکھئے یہ عبادت ہے نماز اور عبادت میں خلل پڑنے کا جو کانسپٹ جو تصور ہے یہ ہر دھرم میں موجود ہے کہ جب آدمی عبادت کر رہا ہو اپنی جو بھی عبادت ہو تو اس کی عبادت میں کوئی بادہ نہیں آنی چاہیے کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے مثال کے طور پر ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں ایک مہورہ استعمالہ تپسیہ بھنگ ہو گئی تو عبادت جو بھی ہے جس بھی انداز میں جو بھی عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت صحیح ہو یا غلط ہو اس سے قطع نظر کوئی بھی عبادت کسی بھی دھرم کی اس میں کوئی رکاوٹ کوئی بادہ نہیں پسند کرتا اب وہ بادہ وہ رکاوٹ الگ الگ انداز میں اس کی ڈیفنیشن ہوتی ہے الگ الگ ڈھنگ سے اس کو بتایا جاتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے اسلام میں بھی عبادت میں خلل نہ پڑے اس کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں اور عبادت میں بہت دھیان رہے اس کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں تو عبادت میں خلل نہ پڑے اس کے لئے مثال کے طور پر جس روایت پہ اتراز ہے اس میں یہ تین چیزوں کا ذکر ہے خلل نہ پڑنے کی وجہ سے کہ خلل نہ پڑے کوئی بادھا نہ آئے کوئی رکاوٹ نہ آئے رکاوٹ اور خلل کئی باتوں سے پڑ سکتی ہے مثال کے طور پر کوئی چیز بہت اچھی ہو بہت خوبصورت ہو کوئی چیز بہت خراب ہو بہت گندی ہو الگ الگ وجہ ہو سکتی ہے اب یہاں پہ جب اس روایت میں آپ دیکھیں گے تو اچھے یاد رہے کہ یہاں عورت سے مراد بالغ عورت ہے حائزہ بان جو بالغ ہو جائے بچی یہاں مراد نہیں ہے تو عورت دنیا کی سب سے بہترین مطاع ہے ہمارے یہاں ایک خوبصورت چیز ہے یہ گزرتی ہے دھیان بٹھ سکتا ہے کتہ کو اسلام میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا خاص طور پر کالا کتہ کو شیطان کہا گیا ہے گدھے کی آواز بہت بری ہوتی ہے تو مخت الگ الگ کارن ہو سکتا ہے الگ الگ وجہ ہو سکتی ہے کہ کیوں جو ہیں ان کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا کارن جانے کیونکہ یہ بیسک چیز نہیں ہے بیسک چیز پہلے آپ جب تسلیم کریں گے تو بیسک چیز بنیادی چیز تسلیم کرنے کے بعد جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اندر کی ہیں ان میں آپ کو کارن جانے ضروری نہیں ہے کہ کس کارن سے یہ بات کہی گئی ہے بس رکاوٹ پڑتی ہے بادہ پڑتی ہے کافی ہے کون سی بادہ پڑتی ہے کون سی رکاوٹ پڑتی ہے یہ جاننا بلکل ضروری نہیں ہے بات جو اصل تھی وہ ایک ہی تھی کہ وہ کمپیر کیا گیا ہے تو ہم نے اس کا جواب دے دیا باقی اس روایت پر تو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن بنیادی بات جو تھی اس میں وہ کمپیر کرنے کی تھی جو بلکل جھوٹ ہے بلکل غلط ہے عورت کو کتے سے اور گدھے سے یہاں بلکل کمپیر نہیں کیا گیا ہے بلکل تینوں کو ایک کٹیگری میں نہیں رکھا گیا ہے اور اسلام میں اگر عورت کا مقام مرتبہ جاننا ہے تو اس کے لا سیشٹم کو دیکھئے روایتوں میں اور حدیثوں میں جو اس کو مقام دیا گیا ہے وہ دیکھئے یہ بلکل کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے اور پھر اس کی روشنی میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان باتوں کو سمجھئے تب سمجھ میں آئیں گی آپ جو بیسک چیزیں ہیں اسلام میں جو عورت کو مقام دیا گیا ہے اس کو جو حقوق دیے گئے ہیں اس کو جو رائٹس دیے گئے ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ یہ اندر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آئیں گے تو سمجھ ہی نہیں پائیں گے تو اس لئے عورت کے مقام کو سمجھنے کے لئے روایتیں نہیں ہیں آپ دوسری جو روایتیں اور حدیثیں ہیں ان میں دیکھئے کہ عورت کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے یہاں ایک دوسری بات کہی گئی ہے نمازی کے نماز ٹوٹنے سے متعلق اس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کٹیگری میں رکھا گیا ہے تو یہ غلط ہے جیسا کہ میں نے مثالوں کے ذریعہ اس بات کو سمجھایا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ ہم درجہ بدرجہ اس طرح کی اور بہترین ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اور زیادہ جو مختلف طرح کے اعتراضات جن کو دیکھنے والے سننے والے لاکھوں لاکھوں ہیں اور اس پر ان کے کمنٹس آتے رہتے ہیں جن کے ذریعہ لوگوں کے مائنٹس کو چینج کیا جاتا ہے یا بھٹکایا جاتا ہے جن کو علم نہیں ہے ان لوگوں کو تو اس طرح کے اعتراضات ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے ہماری وضاحت میں اگر کوئی کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے پیشکش میں اگر کوئی کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے تو آپ کمنٹس میں ذکر کریں کھلے دل سے ہم ان کا استقبال کریں گے اور زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے انساءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ